اسلام علیکم this is Alim from Skills Academy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے Yoast SEO کے بارے میں تو یہ وہ پلگ ان ہے جو سب سے زیادہ ورڈ پیس میں یوز کیا جاتا ہے SEO اپٹیمائزیشن کے لیے تو کافی زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ Yoast SEO اچھا ہے یا رینک میت تو پرسنلی میرے خیال سے Yoast SEO نیو بائز کے لیے سب سے اچھا ہے اور رینک میت میں زیادہ فیچرز ہوتے ہیں لیکن وہ وہ تھوڑے جو ایڈوانس سیوز ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر رہتا ہے تو پوسٹ ٹیگز کیا چیز ہوتی ہے تو پوسٹ ٹیگز وہ ہوتے ہیں جن میں یہ یوئرل ہوتا ہے سلیش ٹیگ سلیش ٹیسٹ تو ہم انہیں نو انڈیکس کرتے ہیں انہوں نے ہر ویب سیٹ کے لیے ایک سپیسفیک کرال بجٹ رکھا ہوتا ہے مطلب کہ اس ویب سیٹ کے اتنے پیجز جو ہیں انہیں کرال کرنا ہے ہر روز تو جب ہم نیو باز زیادہ تر غلطی کرتے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ٹیگز کر دیتے ہیں اور وہ سارا کرال بجٹ جو ہے وہاں پہ زائیں ہو جاتا ہے اس طرح کی وجہ سے مسئلہ یہ بنتا ہے آرٹیکل بھی نہیں رینک ہوتے ویب سائٹ بھی گوگل کی نظر میں لو قوالٹی ہو جاتی ہے اور جو نیو آرٹیکل بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی انڈیکس نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ہمیں انہیں نو انڈیکس کرنا پڑتا ہے اور ساتھ انہیں ریموو بھی ہم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کٹیگری کٹیگری جو ہے یہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے لیکن زیادہ کٹیگریز نہیں ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پوسٹ کی ایک کٹیگری سیلیکٹ کریں اور کٹیگری میں جو پوسٹ کی ڈسکرپشن ہے وہ شو نہ ہو اور ان میں یونیک ڈسکرپشن ہو اس کے علاوہ پرڈکٹ ٹیکز یہ جو وو کمرس ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے اس میں example.com product tag پھر آگے وہ tag کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے اس کے بعد پرڈکٹ کٹیگریز اچھا ہم پرڈکٹ ٹیکز جو ہوتے ہیں انہیں بھی بیسکلی نو انڈیکس کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا بھی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ پرڈکٹ کٹیگریز یہ وہ کمرس جو ہے جو ہم ای کمرس کے لیے ایسے کرتے ہیں اس میں سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے اور سب سے زیادہ فوکس ان پہ کیا جاتا ہے پرڈکٹ پیجیز سے بھی زیادہ فوکس کیٹکریز پہ کیا جاتا ہے تو ہم انہیں optimize کرتے ہیں ان میں کم از کم ہزار ورڈز کا ایک ایک اچھا سا descriptive article وغیرہ ہم اس میں add کر دیں جو پرڈکٹ کے relevant ہو تو وہ کافی زیادہ sales لانے میں ملدگار ثابت ہوتا ہے تو چلتے ہیں practical work کی طرف یہاں سے plug-ins میں جائیں گے add new اور use s.co تو یہ جو پہلا plug-in ہے اسے install کریں گے اس کے بعد یہاں سے سب سے پہلے general یہاں سے features اور xml site maps تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہ feature جو ہے enable do آپ نے یہاں سے اس کا link کہیں notepad نے open notepad open کر کے save کر لیں اچھا جی اس کے بعد یہاں سے webmaster tools آپ ان webmasters میں verification کے لیے انہیں use کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک html کا tag دیں گے وہ آپ یہاں پہ enter کریں گے اس کے بعد save change کریں گے تو verify ہو جائے گا اس کے بعد search appearance یہاں یہاں سے یہ home page جو ہے اس کا title اور meta description تو یہ جو title ہوتا ہے یہ آپ کی ویب سیٹ کے یہ جو title ہوگا home page کا یہ یہاں پہ show ہوگا اس کے علاوہ جو meta description آپ لکھیں گے وہ یہاں پہ show ہوگی تو example کے طور پہ ہم اسے use کر لیتے ہیں اس کے علاوہ organization schema basically یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہ google ہر چیز کو allow نہیں کرتا یہ جو companies ہوتی ہیں انہیں یہ ملتا ہے تو اسے ہم set up کرتے ہیں یہاں پہ company name اس کے بعد image company کی یہاں پہ آپ logo لگائیں گے تو example کے طور پہ میں اسے use کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کوئی person ہے مطلب آپ کی پرسنل پورٹ فولیو وغیرہ کی ویب سائٹ ہے تو آپ پرسنل یوز کریں گے اور یہاں سے user میں سے اپنی profile select کریں گے اور یہاں پہ پھر اپنا avatar upload کریں گے لیکن ہم اسے organization ہی رہنے دیں گے اچھا جی اس کے بعد save changes ایک ہی یاد رکھنی ہے آپ نے یہاں پہ logo استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں use کرنا ہے اچھا اس کے بعد یہ جو dash ہوتی ہے یہ والی dash یہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد post تو یہ basically جو normal post ہوتی ہے اس کی settings ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی new post create کریں تو اس کی default میں کوئی meta description یا کوئی word add ہو جائیں اس کے بعد یہ page test page کرتے ہیں اسے save changes تو اب example کے طور پہ اگر کوئی آپ page create کریں یہاں پہ نیچے جائیں تو یہ دیکھیں یہ default کے طور پہ یہ add ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے وہاں پہ add کیا تھا تو basically یہ آپ کو دکھانے کے لئے تھا example کے طور پہ آپ نے اسے such میں add نہیں کرنا یہ زیادہ جو woocomeras ویب سائٹس ہوتی ہیں اور میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ہر پرڈکٹ کی description لکھنا کافی مشکل کام ہے اس کے بعد media تو اگر اسے no کیا ہو اسے basically رہنا yes ہی چاہیے لیکن example کے طور پہ میں آپ کو دکھاؤں گا اگر no کیا ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے view attachment page تو یہ دیکھیں یہ جو attachment page ہے نا مطلب صرف image کے ساتھ یہ google میں index ہو جائے گا اور google ایسے pages کو thin pages کہتا ہے اور یہ seo کو تباہ تباہ کر دیتے ہیں مطلب ہماری جو جتنی بھی رینکنگز وغیرہ ہوتی ہیں google میں وہ سارے ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کا page create ہو جاتا ہے ہم جب اس option کو unable کرتے ہیں یہ default میں unable ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ updates recently مسئلہ بنا تھا یہ no ہو گیا تھا تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہ yes select ہو تو یہ جب yes select ہوتا ہے تو پھر یہ image کی طرف retract ہو جاتا ہے اس کے بعد taxonomy تو taxonomy جیسے میں نے بتایا categories اس میں آتی ہیں تو جیسے یہ for example website کی categories ہیں تو categories basically ان میں description نہیں آنی چاہیے جیسے یہ دکھیں یہ description آ رہی ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے categories ہونی چاہیے تھوڑی اس type کی یہ دیکھیں یہ perfect SE optimized categories ہیں مطلب ان میں کوئی description ہوگیرہ show نہیں ہو رہی اور یہ non SE optimized categories ہیں مطلب ان میں کافی زیادہ description show ہو رہی ہے اور آپ نے اس کے بعد کوئی ڈیرھ سے دو سو words کی ہے جو description ہے یہ add کرنی ہے تاکہ آپ کا page unique لگے تو یہ اسے optimize کرنے کا صحیح طریقہ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو slash category آتا ہے یہ بھی non SEO optimized تو ہی نتر آتا ہے تو ہم نے اسے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں سے category word جو ہے اسے remove کر دینا تو اسے remove کرنے کی یہ طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے remove select کریں گے اور save changes اس کے بعد post tags تو یہ دیکھیں for example یہ tags ہیں tags اگر ایک یا دو use کیا جائیں تو وہ اگر ان میں unique description بھی add کی جائے جیسے for example انہوں نے add کیا ایک دو یا maximum پانچ تک use کیا جائیں تو وہ صحیح رہتے ہیں لیکن یہ جو ہزاروں لاکھوں tags create کر دیتے ہیں یہ ایک بڑا عجیب زیادہ تر یہ جو black hat SEOs ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ہزار دوزار tags بنا اور وہ ساری SEO تباہ کر دیتے ہیں تو چار پانچ بنائے جیسے انہوں نے بنائے ہوئے لیکن انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا کوئی description نیش ہو رہی اوپر unique description ہے پیج کی تو اس طرح اگر آپ create کریں تو زیادہ اچھا لیکن مجھے بتا ہے زیادہ لوگ کریں گے نہیں تو اس وجہ سے ہم اسے no کر دیں گے اس کے بعد save changes اب جس طرح وہ post میں default add کی ہے description تو اگر آپ یہاں پہ بھی کوئی default آپ نے create کی ہے add کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ archive author archive تو author archive basically اس طرح کے ہوتے ہیں مطلب ان میں جو بھی author نے post وغیرہ create کی ہیں ویب سیٹ کے اوپر وہ ساری شو ہوتی ہیں تو اگر آپ کی ویب سیٹ پہ صرف ایک author ہے تو بیسیکلی آپ اسے disable کر دیں لیکن SEO کی نظر سے دیکھا جائے تو recommended یہ ہے کہ آپ اسے رہنے دیں اور optimize کریں تو اسے optimize کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یہ description جو ہوتی ہے پاس کی وہ remove کر دی جائے اور یہاں پہ author کی unique description ہے وہ add کر دی جائے تو یہ add آپ یہاں سے your profile میں جائیں گے یا آپ all users میں جا کے specific user کو edit کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایسے add کر دیں گے original name ہونا چاہیے آپ کا admin وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو author کا url یہ بھی optimized ہونا چاہیے آپ first name use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ image use ہونے چاہیے مطلب کوئی cartoon وغیرہ نہیں مطلب صحیح person کی میں جیوز ہونے چاہیے اچھا جی اس کے بعد اسے ہم disable کر دیں گے اور data archives data archives basically اس type کی ہوتی ہیں 2018 slash اس طرح کر کے ان کا تھوڑا structure ہوتا ہے تو یہ بھی SEO کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ مطلب جو website browse کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے سے شاید فائدہ مند ہو لیکن جو SEO وہ اسے recommend نہیں کرتے کیونکہ یہ extra button ہوتا ہے google کے board کے اوپر تو بہتر ہے کہ اسے بھی remove کر دیا جائے اس کے علاوہ یہ جو 404 pages ہوتے ہیں یا search pages ہوتے ہیں اگر آپ ان کی custom رکھنا چاہتے ہیں title تو وہ آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ bread comes انہیں آپ enable کر دیں لیکن زیادہ themes میں یہ already enable ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ already ہیں یا نہیں ہے اس کے بعد RSS اسے آپ بہتر ہے کہ ignore کریں اس کے بعد social تو یہ ساری social profiles ہوتی ہیں یہ جو organization ہے اس کے نیچے show ہوتی ہیں یہ جو آپ add کرتے ہیں یہاں پہ یہ یہاں پہ show ہوتی ہیں تو انہیں آپ ضرور add کریں اس کے بعد facebook facebook یہ جب آپ facebook کے پر post کرتے ہیں تو اگر آپ کی کسی post کی image نہیں ہے تو وہ default image جو یہاں پہ آپ select کریں گے وہ add ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جو آپ کا home page ہے اس کی image title اور description add کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے facebook کی app create کیا تو اس کی idea یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد twitter یہاں پہ اس کی آپ setting کر سکتے ہیں summary ہو یا سات image بھی ہو اس کے علاوہ pinterest یہ پہ ویب سیٹ ویریفائی کروانے کے لیے اس کے علاوہ tools تو tools میں زیادہ تر یہ divorce.tx کی useful لگتا ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے site map save changes یہ تو ہوگی اس کی settings اب دیکھتے ہیں کہ ہم اسے post وغیرہ میں کس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو add post کیا یہاں پہ تو نیچے جو focus keyword مطلب جس keyword کو آپ target کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر rank کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے test for example ہو گیا اس کے بعد یہ analyze کر کے آپ کو suggestion دے گا out bound links مطلب دوسری ویب سائٹ کو آپ لنک کریں انٹرنل لنک مطلب جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر already post ہیں انہیں لنک کریں اس کے علاوہ meta description add کریں تو meta description آپ اس کے اوپر suggestion بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس کی length 300 ہونی چاہیے اور تو کہہ رہے ہیں کہ آپ related keywords use کریں اس کے بعد advance section اس میں آپ select کر سکتے ہیں کہ google اسے index کرے اپنے search results میں یا نہیں تو آپ یہاں سے اگر no کریں گے تو پھر یہ google میں show نہیں ہوگا یہ والا page اس کے علاوہ اگر آپ اسے no کریں گے تو google کا جو boat ہے وہ اس page پہ روح جائے گا اگر آپ نے کسی اور page کا link دیا تو اس کے پر نہیں جائے گا وہ اس کے علاوہ یہ کچھ advanced meta reports ہیں جنہیں آپ use کر سکتے ہیں no snippet use کریں تو آپ rich snippets میں نہیں آ سکتے no archive کریں تو no image index مطلب آپ گوجل images میں نہیں آ سکتے اس کے بعد canonical URL اگر آپ یہاں پہ نہ لکھیں تو default جو اس post کا URL ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور default ہی ہونا چاہیے اگر آپ کا کوئی اور relevant page ہے مطلب جسے چاہتے ہیں کہ آپ rank آپ کے for example 3-4 pages ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان میں سے ایک rank کریں اور وہ تینوں ایک topic کے اوپر ہوں پھر آپ economical tag use کرتے ہیں کہ google جو ہے وہ ساری باقی pages کی طاقت بھی اس میں transfer کر کے اسے زیادہ بہتر ranking دے اس کے علاوہ یہ readability issues مطلب یہ آپ کا content check کریں گے اس میں آپ کو suggestion دیں گے اس حوالے سے کہ آپ کس طرح اسے users کے لئے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اور social social میں اگر آپ اس کا کوئی facebook کے لئے custom title رکھنا چاہتے ہیں custom description رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی custom image رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ twitter twitter کا آپ custom title custom description اور image یہاں سے select کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج control end ہوتا ہے اور اس میں جترین چیزیں تھیں وہ ساری میں نے a to z explain کر دی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کافی چیزیں جن کے آپ کو سمجھ نہ آئی ہوگئے جیسے for example canonical tags جو ہے وہ نیو با اس کو نہیں پتا ہوتا تو اس کے لئے میری دوسری ویڈیوز ہیں آپ انہیں دیکھیں اور انشاءالا آپ کو ساری پوائنٹس کی بہت جلد سمجھا جائے گی اللہ حافظ سکلز اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکل بلکل مفت ورڈپریس seo game development android development اور کسی بھی قسم کا سکل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکلز اکیڈمی کی ایپ انسٹالل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جائن کریں اسیو ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے پویسٹنز پوسٹ کریں